سلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چیکن بریٹ پیٹیز اور چیکن بریٹ پیٹیز بنانے کے لیے ہمیں جین چیزوں کی ضرورت ہے یہاں میں نے یہ چیکن لیا ہے بون لیس اور اس کو بائل کر کے ایسے اس کے رش رشہ رشہ کر لیا اور یہاں دو چھوٹے پیاز لیا ہے ان کو بھی میں نے یہ چاپ کر لیا ہے اچھی طرح اور یہ میں نے بریٹ گرامز لیا ہے اور یہاں میں نے یہ دو انڈے لیا اور ان میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے ان کو یہ چمچ اس کے لئے پھائیٹ پیپر اور یہ میں نے لیا جنگر گارلک پیسٹ اور یہاں کٹیوی لاز میرے چلیے یہ بھی آتھا چمچ اس کے لئے یہ نمک اور آتھا چمچ چلیا ہے یہ میں نے چکن پوڈر اور یادہ چمچ لیا آرگانو اور یہ میں نے بریڈ کے ایسے یہ سلائس مختلف ڈیزائننگ میں یہ ایسے کٹنگ کر لیا ہے تو آپ جو کسی طرح کے بھی یہ کٹنگ کر سکتے ہیں یہ اس طرح سے میں نے ان سے یہ لیزائننگ کر لیا ہے تو اس سے آپ یہ بچوں کو سنیک میں بھی لنچ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں جس سے بچے بہت پسند کرتے ہیں تو یہ میں نے چار سلائس لیا ہے یہ میں ان کی کٹنگ کروں گی جہاں میں نے یادہ کب دودھ لیا ہے تو اب میں سٹارٹ کرتی ہو یہ تقریباً میں نے دو چمچ لیا آئی اور اس میں میں ڈالوں گی پہلے یہ پیاس یہ جو میں نے چاپ کیا ہوگا ہے اب میں ان کو ہرکا سب اس کا بیاس کو ہم فرائز نہیں کریں گے بس اس کا تھوڑا سائسے کچھاپن ختم ہو جائے تو پھر ہم اس میں دوسرے میں اب میں اس میں یہ ایڈ کروں گی یہ چکن اکری بانکے میں نے دو سو گرام لیا ہے چکن اور اب میں اس میں یہ ایڈ کروں گی یہ سارے مسالیں ہم نے ان کو چھترا میس کر کے اب ہمیں اس میں یہ ساتھ یہ ایڈ کر رہی ہوں دوسرے میں کوئی ساتھ ایک چمچ میں نے لیا ہے اور یہ اکی بان میں نے دو چمچ لیا تھا میدہ اب ہمیں کوچھی طرح مکس کر کے پکا لیں گے اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ دودھ دودھ لیا تھا اس میں یہ ایڈ کر رہی ہوں دودھ اب میں یہ اچھی طرح اس میں یہ دودھ خوشک ہو جائے تو یہ ہماری فیلنگ جانا پیار ہو جائے گی اب یہ ہماری فیلنگ جانا میں نے یہ پیار ہو گئی اب میں یہاں رکھوں گی آئل گرام کرنے کے لیے جتنے اتنی دیل میں یہ تھوڑا تھنڈی ہو جائے تو ہم اس کی کٹن کر لیتے ہیں یہ بریڈ کی یہاں یہ میں نے دو یہ بریڈ کے بولی ہیں سلائس تو ایسے میں نے ان کو چھوٹے یا بڑے جیس طرح بھی چاہیں آپ کٹن کر سکتے ہیں تو اب یہ جو میں نے بریڈ یہ ان کے سلائس یہ بچے ہیں ان کے ہی میں نے یہ بریڈ گرامز بنایا ہے یہ کہ ہم میں فریش ہی یوز کروں گی تو آپ ان کو گرین کر کے پنکھے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں یا دھوپ میں بھی سکھا کے تو آپ اسے زیب بیگ میں میں نے ان کی یہ فیلنگ کر لی ہے یہ اس طرح سے تقریباً ایک چمچہ آپ کو ایسے رکھ کے تو یہ اس میں یہ فیلنگ تو ایسے یہ آپ اس طرح سے مختلف ڈیزائننگ میں بنا سکتے ہیں تو آپ بچوں کو یہ سنیک میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور اس میں بھی لانچ میں بھی ہمارا آئیل یہاں گرم ہو گیا ہے تو یہ میں نے میڈیم فلیم رکھی ہوئی ہے اس کی اہلے اس کو ہم یہ یہ انڈے میں سے دپ کریں گے یہ انڈے میں میں نے تقریباً دو سے تین چمل سے دودھ ڈالا تھا اور دو انڈے لیے تھے تو اب میں اس کو ایسے فیلنگ کر لوں گے اس کی یہ وہی بریٹ گرامز ہیں جو میں نے ابھی یہ فریش بنائے ہیں جو ابھی یہ میں نے بریٹ یوز کیا ہے اسی کے یہ بریٹ گرامز بنا لیا ہیں تو میں یہ ایسے بریٹ گرامز بھی کر سکتے ہیں ڈیو فریش بھی کر سکتے ہیں کورے آئیل میں بھی آپ کو فریش کر سکتے ہیں اب میں یہ میں نے اس طرح سے اب یہ ٹکن بریٹ پیٹیز یہ فریش کر لیں ہیں اسی طرح سے میں آپ سارے ایسے فریش کر لوں گی تو پھر یہ لگاً پانچ منٹ میں یہ فریش ہو جاتے ہیں میں اب آپ کو یہ ٹکن بیٹیز یہ توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے اس کی اندر سے فیلنگ اور یہ دیکھیں اس کا کتنی اچھی بنی ہے آپ اس کو کسی بھی سو سوس کے ساتھ کھا سکتے ہیں چلی گورلک سوس کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ کھائیں تو آج کی آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک دو میں یاد رکھئے اللہ حافظ